پیٹرن نمبر ٹو ہے جنرل سیلز ٹیکس جی ایس ٹی یہ سیپریٹ ہے جو پہلے میں نے کوئیسن مارک کروائے ہیں وہ اصل میں ٹیکس کے طور پر ہی ڈیل ہو جاتا ہے سال ہو جاتا ہے یہاں دوڑا ساٹھ ٹیکنیکلی سوچنا پڑتا ہے چیز کی پرائیس ایک اور ہوتی ہے سپوز میرے پاس ابھی کچھ چیز ہو یا کوئی اصل میں اسٹیشنی آئٹم پر ہوتی ہے ٹیکس یہ واش دے ذرا یہ واش ہے 500 روپیز کی سپوز کرتے ہیں اپنے گورنمنٹ کو علیہدہ سے اس کے اوپر 20 روپیز 40 روپیز یا 100 روپیز یا 150 روپیز 170 روپیز علیہدہ سے دینے ہیں لیکن وہ جب آپ پرائیس اس کو پی کریں گے اس کے اندر جا چکے ہو ٹیک ہو گیا یہ سے بولتے ہیں جنرل سیلز ٹیکس جنرل سیلز ٹیکس اکثر اگر کسی بچے نے انتیاز مال یا کسی اچھے والے مال جو ہوتے ہیں ان سے شاپنگ کریں نا رسید پوری پڑھیں اگر کبھی تو بھی کو پڑھنے کی اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے اتنے پرسنٹ جنرل سیلز ٹیکس آپ کی ویلیوز کے اندر آپ گورنمنٹ کو دے چکے ہیں عموماً آپ تھری ٹو فور تھاؤزن کی شاپنگ کریں فائیو ٹو سیون ہنڈرڈ روپیز آپ گورنمنٹ کو دے چکے ہوتے ہیں اس کے اندر سے اینڈ پہ الہیدہ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں بیچ میں وہ پیسے دیں انڈرسٹینڈ یہ ہوتا ہے جنرل سیلز ٹیکس بات کی سمجھ لگی؟ اس لیے پھر بعض اوقات ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اگر آپ بڑے مال سے نہ خریدیں اور لوکلی کسی شاپ سے خریدیں وہ آپ کو ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے جی آپ بولیں ضروری کیوں ہوتا ہے کہ آپ ابھی باہر کھڑے ہوگے ون ون ٹو ٹو پہ کال کریں ون ون ٹو ٹو آپ کے لیے بلازموں کی طرح حاضر ہو جائے گی کیوں آئے گی؟ آپ کے لیے کوٹس بنی ہے آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے ججز کی پیس جا رہی ہیں ان کو فیول جا رہے ہیں ان کی اکاموڈیشن جا رہی ہے کون بے کر رہے ہیں؟ آپ بے کر رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں نا ہم لوگ ہمارے لیے آرمی سرحدوں پہ کھڑی ہوئی ہے ہمیں ٹیکس دیا ہوا ان کو تنخواہ مل رہی ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے ان کو پیج نہیں ملیں گی ہر گورمنٹ ملازم سرمنٹ چھوٹے رینج سے لے کے بڑے فل ایڈ رینج تک چیف او آرمی سٹاف تک ہر بندہ آپ کے ٹیکس اوپر چال رہے ہیں آپ ٹیکس بے کرتے ہیں وہ اپنی سرویسیز دیتے ہیں گورمنٹ ان ٹیکس میں سے ان کو پیج دے رہی ہے پولیس ہے وان فائز پہ کال کریں وہ کیسے آئے گی؟ آپ نے پیسہ بے کیا ہوا ہے آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے انڈرسٹینڈ؟ یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جس کے مد میں آپ کو سارا کچھ کیا کہتے ہیں روڈز کی بہالی گٹروں کا سارا فلو چلو سرگودہ میں تو یہ کام کیے ہی نہیں جاتے نہ روڈز بنائے جاتے ہیں نہ ہی وہ گٹروں کا ہر گلی محلے میں جو بھی گند بھیلا ہوا ہے وہ الہدہ بات ہے ٹیک ہے؟ اچھے سٹیز میں پلینڈ سٹیز کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ویل پلینڈ سب کچھ ملتا ہے کیوں ملتا ہے؟ آپ نے پیسہ بے کیا ہوا ہے ٹیکس بے کیا ہوا ہے انڈرسٹینڈ؟ اور آپ یاد رکھنا آپ دو روپے کی چیز بھی لو ٹیکس آپ دے رہے ہو ہر چیز کے اوپر آپ گورنمنٹ کو پیسہ دے رہے ہو چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز ایون جو آپ کی سپوز کریں کوئی گاڑی لیتے ہیں اس وقت اس کی قیمت ہوگی 38 لیک سپوز کریں کم از کم آپ دس سے بارہ لاکھ رپیہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں جی اصل ورد قیمت گاڑی کی وہ نہیں ہیں جو آپ پے کر رہے ہیں سارے کے سارا اوپر ٹیکس ہے انڈرسٹینڈ اتنا زیادہ ٹیکس ہے اس کے بعد وہ نمبر لگوائیں گے وہ بھی ٹیکس ہے سارا ٹیک ہو گیا تو اس کی مد میں پھر آپ کو سہولیات جو ملتی ہیں وہ سارے کے ساری مسلسل ملتی ہیں اچھا دیکھیں ایکزیمبل نمبر ثری سلیم بارڈا کار فور 8 لیک سیونٹی فائیوزن روپیز اینڈ پیڈ 17 پرسن اس جی ایس ٹی ہاو مچ ٹیکس ڈیڈ ہی پیک کہتا ہے 8 لیک سیونٹی فائیوزن اس نے پیک کر دیا ہوا ہے ٹیک ہے تو اس کے اندر سیونٹین پرسن اس نے ٹیکس بھی پیک دیا ساتھ ساتھ اس کے اندر شامل ہو چکا ہے ٹیک ہے آج کب تو میں نے بتایا ہے مال پہ چلے جائیں جو فرائیس آپ کو ٹیکس اوپر نظر آئے گی اس میں ٹیکس شامل ہے ٹیکس شامل کر کے شرٹس بغیرہ جو آپ کو ملتی ہیں جو برینڈڈ شرٹس بغیرہ یہ وہ ملتی ہیں لوکلی ریڈی والی بات نہیں میں کر رہا وہاں سے تو آپ بیعث کر کے جتے مرضی کام کروا لیتے ہیں جو برینڈ بغیرہ آتے ہیں عمومن انہوں نے ٹیکس بغیرہ شامل کر کے اپنی پروفٹ شامل کر کے وہ پورا کیلکوریشن کر کے ایک فکس پرائیس لکھ دی ہوتی ہے ٹیک ہے اچھا اب دیکھیں ہم کوسٹن کرتے ہیں سریم باڑا کار فور ایٹ لیکس سیونٹی فائزنڈ روپیس پرائیس کیا لیکنی اس کو پرائیس کتنی ہے روپیس ایٹ لیکس سیونٹی فائزنڈ یہ بائک ہے اچھا کار ہے سوڑی وہی میں کو اتنی مہنگی سوڑی پیڑ سیونٹی پرسنٹ ایکس جی ایس پی پرسنٹ کدنی ہے سیونٹی پرسنٹ ایسے ہی ہے نا سیونٹی پرسنٹ سوڑی 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 یہ چیز کی گیا ہے انڈرڈ پرسنڈ ہے وان پرسنڈ ہے 2 پرسنڈ ہے گیا ہے وارٹ ہے نا یا سر آپ کیوں لیکھیں گے ہنڈرڈ پرسنڈ اور پریس دی ایک ایڈ سیونٹی فائی زیرو نی سیرو سیونٹی نی سیکس لائن جی سوڑی ون سیونٹی فیونٹی نی سیونٹی جو آپ کا ٹیکس ہوگا نا جس کے اندر وہ آپ کو علیتہ سے بول کے کہیں گے انکلیوسیب وہ وہاں بھی بات ہوگی ٹھیک ہے وان پرسنٹ آف پرائز وہ آگے کوسٹن آنے والے آپ کو سارا پھر کلیر ہو جائے گا بیو یہ ہنڈرڈ نیچے آ جائے گا اب آپ کیا فائل کرنے والے ہیں سیونڈین پرسنٹ اسی ویلیو کا کتنا دیئے کتنا ٹیکس دیئے ہاں ٹیکس کتنا دیئے اب یہ آپ کو تو اندازہ لگانا یہ آٹھ لاکھ پچھتر ہزار کی چیز تو ہے گورنمنٹ کو بھی بیج میں سے اچھا بھلا پیت ہی ہے کام نہیں ہے وہ بھی ملٹیپلائی پائے سیونڈین اب اس کی باقی ساری کٹنگ ہے پیٹ گیا باقی جی سیونڈین کا ٹیبل دیا ہوا تھا میرے خواب میں فائل کے تو دیا تھا نا فائل سیونڈین زار کیا تھا فائل سیونڈین زار پیٹی فائل گوڑ یہ زیرو ویسے آگے ساپ فائل سیونڈین زار ایٹی فائل لگا فائل ایٹ کیری سیونڈین زار سیونڈین زار جی کیلکولیٹر سے کرو ساری کلاس پکڑی سیونڈر نائنٹین میں ایٹ ایٹ کر دیں سیونڈ لگا کتنا کیری ہوا ٹویل سیونڈین 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 میرے خواب میں آرہا تھا سیونڈین 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 پھر آگے ڈویل کریا گیا سیونڈین ایٹ سیونڈین آر 136 اس میں ایڈ کرنے 12 نہیں آپ نے کیلکلیشن آنسر چیک کریں 148 750 سمیلہ بھی بات کی یعنی کہ ہر جیس کا سلوشن نکال رہا ہے بس اس میں تھوڑا سا پیٹرن آپ کو خود سوچنا بڑھتا ہے جی ایسٹی کے اندر آپ نے پی کر دیا ہے پی کرنا ہے اس کے اندر پرائس میں شامل ہے یا نہیں ہے اس چیز کو آپ کو سوچنا پڑے گا جیسے تیسی سے آگے والی اگزیمپل ہے اگزیمپل نمبر 4 یعنی کہ 7.1 سے پہلے والی اگزیمپل نمبر 4 پرائس کے اندر پرائس میں شامل ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر انکلیوڈ ہو چکا ہوا ہے کہتے ہیں ٹیکس کے بغیر موبائل کی پرائیس کتنی ہے اس کا مطلب کیا ہوا پہلی لائن پھر کیا آئے گی ہنڈر میں پلس کر دیں گے ٹین پرسنٹ پہلے آپ وہ ڈیٹا ہی تک اکلیں گے ڈیٹا جو میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو پہلی لائن آئے گی وان ٹین پرسنٹ آف پرائیس ڈیٹی ایٹی ایٹھ ہنڈر نوپیس یہ موبائل کی پرائیس ہے اور کر لینا دوسری لائن مان پرسنٹ والی ایٹ ایٹ زیرو زیرو نیچے کیا آ جائے گا لاسٹ لائن کس چیز کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کیا ہے what is the original price original price کیا آتی ہے ہنڈر پرسنٹ جس میں ٹینک شامل نہیں ہوتا ایٹ ایٹ زیرو زیرو ڈیوائلڈ بائی وان ٹین مولٹیپلائی بائی زیرو ڈیس زیرو ٹین وابی t pad ڈیوائل پرسنٹ اے مولٹیپلائی达 ڈیوائلی تاریل نوپیس ٹین مولٹیپلائی بائی question number 5 question number 8 review exercise question number 6 question number 5 بس یہاں To یہ category number 2 ہوگی